دوستو نموشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرم نیوز منتھن میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں ارمیلیش دوستو وہی ماچل میں آج متدان ہو گیا پروتی صوبے کی اور سٹھ سیٹوں پر یہ جو چناوی آج متدان ہوا اگر اس کو متدان کا پرسنٹیج اگر دیکھیں متدان کی ستیاں دیکھیں جوش دیکھیں لوگوں کا تو لگتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ راز برقرار رہے گا یا ریواز چلے گا اس کے بارے میں میں اپنی گھر سے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہی ماچل شاید شاید میں دو بار شاید کہہ رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کافی مشکل ہوگا پھر سے سکتا میں دوبارہ آنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انیس سو ایاسی اور انیس سو اٹھانویر جیسی کوئی پریستی پیدا ہو جائے جو بلکل آس پاس کا چناؤ ہے اور پتا چلا کہ کوئی دونوں پارٹیاں برابر ہو جائیں یا کانگریس اوپر تھوڑی ہو جائے بی جی پی کچھ اوپر ہو جائے کوئی ٹھیک آنا نہیں ہے اس بار کی چناؤ کا اس لیے میں پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لوگ ستہ سے پریشان ہیں لوگوں نے انٹی انکمبنسی جو تھی اس سے پرہاویت ہو کر چناؤ میں موبلائیشن ان کا دکھا لیکن چناؤ کا پرابندھن منیزمنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کا جبردست رہا اس میں کوئی دو رائے نہیں منیزمنٹ کے معاملے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ستہ دوبارہ پانے کے لیے کچھ بھی اٹھا نہیں رکھا اس کے پارٹی کے راستری ادھیاکش دو ستہ سے بھی ادھک سمیتک لگاتار چھوٹے سے 68 سٹوں والے ہیماچل میں بیٹھے رہے جی میں جی پی نڈڈا صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو ان کا گریہ پردیش ہے تو یہ جو 68 سٹوں کا چناؤ ہے کوئی بھوشی مانی کیے بغیر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ راج اور ریواج یعنی راج برقرار رہے گا بی جی پی کا یا ریواج کے انسار ہر پانچ سال بعد جو ستہ بدلتی ہے وہ استطی آنے جا رہی ہے یہ ہمیں آٹھ دسمبر کو انتجار کرنا چاہیے بہت سارے چناؤی سرویکشن اپینین پول بھی سامنے آئے ہیں میں ان کا بھی جکر نہیں کروں گا آج کے دن کیونکہ اب تو ریزلٹ آنے والا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو گزرات کے چناؤ کے سمپن ہو جانے کا انتجار کرنا ہوگا ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے جیسے دیش میں چناؤی جو آکلن اور سرویکشن ہوتے ہیں انیک بار گلت نکل جاتے ہیں دیش کے سوچنا پرسارن منتری اور ہمانچل میں بھاجپا کے بڑے نیتہ انوڑاک تھاکر کی مانے تو اس بار سوبے کا ریواز بدل رہا ہے ہر پانچ سال بعد سرکار بدلنے والا ہمانچل اس بار بھاجپا کو ہی ریپیٹ کرے گا سوال اٹھتا ہے وہ ریپیٹ کیوں کرے گا لوگ موجودہ ستہ دھاری کھیمے سے اگر چھبد ہیں تو وہ کیا ایسا مایہ جال ہے جس کی وجہ سے پھر بھاجپا کے پکش میں وہ اٹھ دے دیں گے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے یا دے چکے ہوں گے اس خوبصورت پروتی علاقے کے چناؤں میں دھرم سمپردائی کے نام پر اتنا جہریلا پرچار کیا گیا ہے کہ کھیت کھلیہان ہو یا پھولوں کی کوئی گھاٹی ہو ہر جگہ ہر جگہ وشیلہ پن فیل گیا ہے جبکہ ہمانچل میں دوستو الف سنکھک سمدائی کی آبادی مہج دو دسملوں ایک آٹھ فیسدی ہے کلپ نہ کر سکتے ہیں آپ جس پردیش میں 2.18 فیسدی ہے وہاں بھی ہندو تو خطرے میں ہے وہاں بھی ہندو خطرے میں ہے اس طرح کی بات پرچاریت کی گئی ہے اس طرح کے نعرے لگے ہیں ہندو وہاں پر آبادی 95.7 فیسدی ہے 70 لاکھ کی آبادی والے صوبے میں ماتر 1.5 لاکھ مسلمان ہیں پھر بھی بھاجپا کے نیتا اپنی چناؤی سبھاؤں میں ہندو دھرم پر خطرے کی بات دکھاتے رہے ہیں اس بار بھی ترشول اور ترپنڈ کے ساتھ چناؤ پرچار کرتے دیکھے گئے یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیسن نے اس کی ہندے کھی کی کھولے آم سامپردائی کنارے لگے اور بھاشنوں میں وشائل وشار لہرائے گئے دوستو 2017 میں بھارتی جنتہ پارٹی کو 48.8 اور کانگریس کو 41.8 فیسدی کے آس پاس ووٹ ملے تھے اور اس وقت جو باتیں کہی جا رہی ہیں بہت سارے جو آکلنڈ کرنے والے لوگ ہیں میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کے بارے میں زیادہ میں نہیں کہوں گا لیکن آکلنڈ کرنے والے جیتنی کمپنیاں ہیں سب کمپنیاں بتا رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی آگے رہے گی کئی بار ان کی بات صحیح ہوتی ہے لیکن زیادہ تر بار غلط ہوتی ہے اب میں نہیں جانتا کہ اس بار کس کی سمبھاؤنا ہے یا بھی سمبھاؤنا ہو سکتی ہے کہ ہنگ اسیمبلی ہو جائے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تو کچھ بھی نشت نہیں ہے اتنا قریبی چناؤ ہے اس چناؤ کی ایک مشہستہ ہے کہ راہل گاندی نہیں گئے اپنی پارٹی کے کیمپین میں ایک بھی چناؤ سبھا کرنے راہل گاندی نہیں گئے راجنیتی کے روپ سے دیکھیں تو پارٹی کے ایک بڑے سٹار لیڈر کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر وہ کانگریس ستھیکش کے چناؤ کے لیے یا اشوک گالوت بنام ان کے جھگڑک کے لیے اپنی یاترہ کے درمیان دو دن کے لیے تین دن کے لیے ڈلی آتے آ سکتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیمپین کرنے پبلک میٹنگ کو ایڈریس کرنے بھی جا سکتے تھے لیکن سارا داروں مدار نہرو گاندی پریبار کا جو اٹھایا وہ پریانکہ گاندی نے اٹھایا اب پریانکہ گاندی نے تو اتر پردیش میں بھی بہت کیمپین کیا تھا جبردست کیمپین کیا تھا لیکن وہاں پر حالت کیا رہی بہرحال ہماشل سے اتر پردیش کی میں تلنا نہیں کر رہا ہوں لیکن پریانکہ گاندی کے بھروسے ہی کانگریس پارٹی اس بار وہاں پر اسٹار کیمپینر کی اگر بات کریں تو وہ رہی ہے اور دوسرے جو اسٹار کیمپینر وہاں رہے ہیں وہ چھتیسگڑ کے مکہ منتری بھوپیش بگھیل لیکن جو ویر بھدر سنگھ کے انپستیتی میں کانگریس نے جو اپنا الیکشن کیمپین کیا لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بہت آرگنائز رہا ہے مایکرو لیبل پر اور بہت جمینی اسٹر پر ایسے کام کیے گئے ہیں جو پہلے نہیں کیے جاتے تھے تو دوستو دیکھنا یہ ہے کہ ہیماچل کے اس متدان کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ جیتتی ہے تو پھر سے جیرام تھاکور ہی مکہ منتری ہوں گے ایسا اعلان پارٹی پہلے ہی کر چکی ہے شروع میں انمان لگایا جا رہا تھا کہ انوراک تھاکور کیندری اسکوچنا پرسارن منتری شاید ان کی تمنہ پوری ہوگی اور وہ اپنے سوبے کے مکہ منتری بن جائیں گے ایک نوجوان مکہ منتری لیکن پارٹی نے ان کو نیراش کیا اور پھر سے جیرام تھاکور کو ریپیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اگر کانگریس چناؤ جیت جاتی ہے تو ویر بھادر سنگھ کی انپستیتی میں کانگریس پارٹی کا مکہ منتری کون ہوگا یہ بڑا یکش پرسن ہے اور اس میں تین نام اس سمیہ سامنے ہیں ویر بھادر سنگھ کی دھرم پتنی پرتیبہ سنگھ جی اس کے علاوہ جو ویدھائیت دل کے نیتا ہیں مکہ شگنی ہوتری اور تیسرے سجن جو ہیں سکھویندر سنگھ سکھی یہ تین بڑے نیتا کانگریس میں امرج کیے ہیں اور پرتیبہ سنگھ پارلمینٹرین ہے آمین سانسد ہیں اور یہ دو لوگ جو ہیں چناؤ بھی لڑ رہے ہیں ویدھان سبا کا مکہ شگنی ہوتری اور سکھویندر سنگھ سکھی تو یہ بہت دلچسپ چناؤ میں سمجھتا ہوں کہ ہیمانچل کا بھلے ہی چھوٹا راجے ہے انیس سو ایک ہتتر میں یہ راجے بنا تھا اس کے بعد صرف صرف اور صرف ایک بار سرکار ریپیٹ ہوئی ہے یعنی پانچ سال کے بعد دوبارہ سرکار آئی ہے اور وہ نائنٹین ایٹی فائیف میں تو جو تین بڑے مددے اس بار ہیمانچل کے چناؤں میں ہیں بلکہ چار مددے کہیے اگر میں اس کو دیکھوں تو پہلا جو بہت بڑا مددہ ہے دوستو وہ ہے انیمپلائیمنٹ اور اس میں بھی جو جلے پر نمک چھڑک رہی ہے ایک گورنمنٹ آف ہنڈیا کی پولسی وہ ہے اگنیویر کی ہم سب جانتے ہیں ہیمانچل کے تین چار جلے جیسے کانگڑا ہمیرپور بلاسپور انا ان جلوں میں کافی سنکھیا میں نوجوان سینہ میں بھرتی ہوتے ہیں لمبے عرصے سے دو تین سال سے جو نوجوان سینہ میں بھرتی کی پریکٹس کر رہا تھا تیاری کر رہا تھا وہ اگنیویر یوجنا آنے سے بلکل اس کے جلے پر ایک طرح سے نمک چھڑک دیا سرکار نے کیونکہ وہ بہت دنوں سے بے روزگاری جھل رہے تھے ایسے نوجوان پڑھائی کے بعد کوئی انٹر پڑھا تھا کوئی بیئے کیا تھا اور سینہ کی تیاری کے بیچ میں اگنیویر چار سال کی نوکری کا ایک چھوکا لگا دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا پروٹیسٹ ہوا ہی مانچل میں وہ لوگوں نے بھولا نہیں ہوگا حالانکہ پردان منطری موڈی نے ایک چھوٹے پردیش میں اتنی زیادہ سبھائیں کی ہیں اور اتنا زیادہ کیمپین کیا ہے کہ کوشش انہوں نے کی ہے کہ ناراضگی لوگوں کی دور کر سکیں لیکن دیکھنا ہوگا اس چناؤں میں جو آج متدان ہوا ہے کہ متدان میں لوگوں کا آکروش ابھی بھی بھاری ہے یا ٹیلی ویجن کے جریعے پارٹی کے کارکرتاؤں کے جریعے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو جبردست کیمپین ہے موڈی جی کا جو آکرشن ہے ایک راجنیتی کا آکرشن جو ٹیلی ویجن چینلنوں خاص کر نیو چینلنوں کے جریعے لگاتار لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے یہ پرابی ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں یہ دیکھنا ہوگا اور دوسرا جو دوستو بہت بڑا مددہ ہے وہ ہے Old Pension Scheme کانگریس پارٹی نے اس کا وائدہ کیا ہے کانگریس نے وائدہ کیا ہے کہ اس کی سرکار بنی تو وہ Old Pension Scheme کو لاغو کرے گی اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کچھ کہنی پا رہی ہے سیوہ اس کے کی راجستان میں آج تک نہیں لاغو ہی یہی ہو جنا وغیرہ وغیرہ تیسری بات عام آدمی پارٹی جو اس چناؤں میں شروع کے دور میں بہت اتصاہ سے اتری تھی اس نے اپنے کو لگ بھگ لگ بھگ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس نے ویڈراؤ کر لیا لیکن وہ تھنڈا پڑ گئی اس کا فائدہ بی جے پی کو ملے گا کانگریس کو ملے گا یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے لیکن یہ ایک فیکٹر ہے کیونکہ وہ انیک جگہوں پر چناؤ لڑ رہی ہے گزرات پر اس کا جیادہ جور ہے ہیماچل پر اتنا نہیں ہے اس لیے اس کا بھی ایک فیکٹر کام کرے گا دوستو کی کون کیا کرتا ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے کی بھارتی جنتہ پارٹی سب سے ادھک باغی ویدھائکوں یعنی باغی امیدواروں سے اس کا سامنا ہو رہا ہے تو یہ باغیوں کی جو بغاوت ہے پارٹی کے بی جے پی کے وہ کیا گل کھلائے گی یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ چار مددوں پر یہ چھلاو کافی اہم ہو گیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بھی اور دوسری پارٹیوں کے لیے بھی سردرد ہو سکتا ہے لیکن شاید بی جے پی کے لیے زیادہ سمجھتا ہے اور دوستو ہماری آج جو دوسری خبر ہے جس پر کافی منتھن کیا گیا ہے اس سبتہ اخباروں میں زیادہ ٹیلی ویجن چلنوں پر کم کیوں کیونکہ ٹیلی ویجن چلنوں پر کم اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بڑی خبر نہیں ہے بہت بڑی خبر ہے لیکن ٹیلی ویجن چینل ایسی کوئی خبر نہیں دکھانا چاہتے جو کیندر سرکار کو ناراج کرے لیکن انگریجی اخبار خاص کا ہندی تو نہیں بہت کم لیکن انگریجی اخباروں کیے عروپ لگا رہے ہیں کی راج پال اس طرح بیہیب نہیں کر رہے ہیں جو سنبیدھان نے ان کو موقع دیا ہے سنبیدھان نے جو اوسر دیا ہے کیا وہ صوبیدار بن گئے ہیں کیندر کے ویسے تو جہاں جہاں بھی پکش شاستی سرکاریں ہیں ان سب کی سرکاروں کے ساتھ راج پالوں کی پرشاسنک مٹویڑ آئے دن ہوتی رہتی ہے پر حال کے دنوں میں تین صوبے اپنے اپنے راجبالوں سے اس قدر پریشان ہیں کہ وہاں کے لوگ اور انیک سنگٹھن راج پالوں کو ہٹانے کی کندر سے مانگ کرنے لگے ہیں یہ راجے ہیں تمیلانٹ کیرل اور تیلنگانہ تمیلانٹ کے راجے پال آرین ربی کافی دینوں سے راج سرکار دوارہ ویدھان سبا میں پارت کرائے گئے کئی ویدھیکوں کو دبا کر بیٹھے ہیں اور یہ ویدھائک بہت ضروری ہیں جنتہ کے مسئلوں کو ایڈریس کرنے والے ہیں ہر سمائی و نرواچی سرکار کے کام کاج میں گیر جروری اور گیر سمویدھانی خستک شیپ کرتے رہتے تمیل ناٹ کے ستہ دھاری گھٹ بندھن نے اور درمک نے خاص طور پہ انہیں اویلم ہٹانے کی کندر سے مانگ کر ڈالی ہے اور دوستو کیرل میں سرکار جو ہے وہ اپنے راجی پال کے ساتھ اس قدر الجی ہوئی ہے کہ کئی کام پڑے ہیں اب کیبینٹ نے ایک ادھیاد دیش لاکر راجی پال کو وشویدیالیوں کے چانسلر پت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے عارف محمد خان جو راجی پال ہیں انہوں نے پچھلے دنوں وہاں کے نو وشویدیالیوں کے کلپتیوں سے ایک ساتھ اسطھی نے بھی کندر کے اشارے پر کام کر رہے راجی پال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کندر کے اشارے پر ہی کام کرتے ہیں ان راجی پال مہودے کا سمرتھن کر رہے ہیں تیلنگانہ میں راجی پال جو ہیں ان کی الگ سمسیہ ہے تیلنگانہ کی جو راجی پال ہیں سوندر راجن ہیں اور وہ تمیلان میں بھاجپا کی بڑی نیتا کی پارٹی کی ادھیک شرح چکی ہیں اب تیلنگانہ کی مہام راجی پال ہیں تیلنگانہ میں انہیں پت سے ہٹانے کی مانگ کی جا رہی ہے دوستو یہ وہی سوندرہ راجن ہیں جنہوں نے کچھ سال پالے ویدیز سے آئی ایک پرتیبھاش حالی چھاترہ لوی سوفیا کو انہ درمک سرکار کے دوران ائر پورٹ پر بے وجہ گرفتار کرا لیا تھا سوندرہ راجن کا کہنا تھا کہ اس لڑکی نے ان کے سامنے آ کر فاسسٹ بی جے پی گورنمنٹ ڈاؤن ڈاؤن کہا تھا اصل اس کے پیچھے کیندر کی اُکساوے باجی ہے اس میں کوئی دورا نہیں کیندر کا مطلب میرا اشارہ کیندر میں ستہ دھاری دل سے ہے زیادہ تر راج پال بھاج پا کے نیتا رہے ہیں کئی ایسے ہیں جو بیوروکریٹ ہیں لیکن وہ کافی نزدیکی ہیں تو ایسے میں کیندر کے جریے پہلے بھی کانگریس ریجیم میں بھی ایسا ہوا ہے کانگریس نے بھی اپنے نیتاؤں کو یا اپنے نیزی جو پسند کے بیوروکریٹ ہیں ان کو راج پال بناتی رہی ہے لیکن اس بار تو کلائمکس پر یہ معاملہ پہنچ گیا ہے اور جب تک میں سمجھتا ہے اس میں جب تک اجافہ نہیں کیا جاتا اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا کبھی کے اندر میں کوئی اچھی سرکار رہے گی شاید یہ سمجھتی نہیں رہے گی لیکن جیسے ہی تھوڑی سی بھی دیموکریس کے اندر میں ڈیرل ہو گی سمجھتی آئے پنگا کی بارے میں چرچہ ہے ہمارے سمجھتی میں 163 سے منطری پریشت یعنی کیبینیٹ کے بارے میں چرچہ ہے دوستو ان 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 اچھیدوں میں سنشو دن جروری ہے جس میں ایک نام آنکیت ویقتی جس کا نام راج پال ہے ایک نومنیٹیڈ ویقتی اس کی شکتیوں کو نروا یعنی الیکٹیڈ گورنمنٹ کے مقابلے جب تک نیانترت اور نیوجت نہیں کیا جاتا تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ایسے مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے جس سمیہ ہماری سمیدھان سبا نے راج پالوں کے بارے میں یہ پراؤدھان کیے یہ بنائے میں سمجھتا ہوں کہ سمیں کسی کو کلپنا نہیں رہی ہوگی کی کندر میں بیٹھی سرکار کیسے استعمال کرے گی راج پالوں کا لیکن آج ہو رہا ہے تو یہ کچھ مسئلے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس مددے پر کہ اس کا ستھائی علاج سمیدھان سمیدھان سنسودن ہے تو نیوز منتر میں اس بار اتنا ہی نمشکار آداب ستھ سی حقاب